السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین اکرام ایسے وہ تمام خواتین و حضرات بھائی بہن جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کریم ان کے رزقے بند دروازے کھول دے اور ان پر اپنا رحم و کرم نازل فرما دے ان کی رزقی جو بندشیں ہیں رزقی جو کمی ہے رزقی جو تنگ دستی ہے جو مالی پریشانی ہے جو مالی بہران ہے یہ سب ختم ہو جائے اور ان کے گھر میں خیر و برکت نازل ہو جائے انہیں اللہ برکت ہی برکت عطا فرما دے اور رزقی کمی تنگ دستی اور مالی پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے اور برکت ایسی عطا فرما دے کہ ان کی گزر بسر انتہائی اچھے طریقے سے ہونے لگے اور مالی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہشحال ہو جائیں اور پھر انہیں کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اپنی ضروریات کے لیے کچھ مانگنا نہ پڑے صرف اپنے رب کا دیا ہوا رزق ان کے لیے کافی ہو جائے تو ایسا ممکن ہے ایسا ہوتا ہے رب جس پر اپنا رحم اپنا فضل نازل کر دے اس کو پھر کسی اور سے کوئی طلب نہیں رہتی وہ رب کا ہو جاتا ہے اور اللہ کا فضل و کرم اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے تو سامین کرام رزقی وسط کے لیے رزق کشادگی کے لیے مالی پریشانیوں سے بچنے کے لیے مالی بہران سے بچنے کے لیے اور ہر طرح کی کمی بیشی سے بچنے کے لیے آج ایک مجرب اور باکمال وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں بزرگان دین کا عطا کیا ہوا انتہائی بشاندار اور باکمال وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا بہت کچھ پا لیتا ہے کشادگی مل جاتی ہے خوشحالی مل جاتی ہے رزق میں وسط ہی وسط ہو جاتی ہے گر پر رحمتیں نازل ہو جاتی ہیں اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے کمیاں بھاگ جاتی ہیں اور زیادتیاں آ جاتی ہیں تو سامین کرام یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے مختصر سا وظیفہ ہے چند منٹ کا ہے اپنے لیے محنت کریں اللہ سے مانگیں وہی گنی ہے وہ گنی کر دینے والا ہے وہ ذات دینے والی ہے اور بے انتہا نوازنے والی ہے اس سے مانگ کر دیکھیں طریقے سے مانگیں جو بزرگوں کا بتایا گیا طریقہ ہے اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے مانگیں تو پھر دیکھیں کس قدر آپ پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو سامین کرام طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد باوضوح حالت میں اپنے چھت پر یا اپنے سہن میں کھڑے ہو جائیں اور اس طریقے سے کھڑے ہوں کہ آسمان کے اور آپ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہیں ہونی چاہیے یعنی کہ آپ کے سر پر ٹوپی بھی نہیں ہونی چاہیے آسمان کے بیچ میں اور آپ کے بیچ میں کوئی چیز حائل نہ ہو ننگے سر پڑنا ہے یہ وظیفہ ننگے سر پڑنا ہے اور پھر یوں پڑنا ہے کہ گیارہ بار دروشری پڑھیں کھڑے کھڑے گیارہ بار دروشری پڑھیں اس کے بعد پانچ سو بار یا مصبیبل اسبابی پانچ سو بار یہ تسبی پڑھنی ہے پھر گیارہ بار دروشری پڑھیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے بارگاہ میں اٹھا لیں اپنے مولا سے مانگیں اپنے اور میرے رب سے مانگیں رزق میں وسط مانگیں کشہت کی مانگیں ہشالی مانگیں رحمتیں مانگیں فضل و کرم مانگیں اور خوب مانگیں جو مانگنا ہے مانگیں یہ آپ نے اسباب کے پیدا کرنے والے کو پکارا ہے اور جب وہ سبب بناتا ہے وسیلے بناتا ہے تو دنیا حیران رہ جاتی ہے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے کیوں آ رہا ہے نہیں یہ میرا رب بیج رہا ہے یہ گیپ سے بیجنے والا بیج رہا ہے آپ کو بیج رہا ہے کیونکہ آپ نے پکارا ہے اس کو پکارا ہے اور وہ اپنے پکارنے والے کو خالی جولی نہیں لٹاتا خالی دامن نہیں رہنے دیتا اس کے ہاتھ بر دیتا ہے گھر کو بر دیتا ہے جولیاں بر دیتا ہے اور پھر دنیا حیران رہ جاتی ہے پریشان رہ جاتی ہے تو یہ مصبیبل اصباب ہے جو رزقے اور بند دروازے کھول دے گا اور ایسے ایسے سبب بنا دے گا کہ ہر بندہ پریشان ہو جائے گا لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس رب نے آپ کو نوازا ہے جس کو آپ نے پکارا ہے تو اس وظیفے کو پڑھیں یقینی کامل کامل کے ساتھ پڑھا کریں اور جب تک پڑھیں جب تک کشادگیاں نہیں پا لیتے خوشالیاں نہیں پا لیتے برکتیں اور فضل و کرم نہیں پا لیتے اس وظیفے کو جاری اور ساری رکھیں ناپاکی کی حالت میں نہ پڑھیں صرف پاکی کی صورت میں پڑھیں اور پڑھتے رہیں اللہ کریم سے دعا ہے کہ رزقی بندشیں کھول دے ہم سب کو کشادگی عطا فرمائے اور اپنا حصوصی فضل و کرم نازل فرمائے آمین یا رب العالمین آمین یا رحم الرحمن آمین